موسیقی آداب حیدرابار ناظرین کی خدمت میں منور علی کا آداب ناظرین آج آپ دو آتشہ مشاعرہ اور قوی سمیلن کا مزہ اٹھانے جا رہے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مسمتوں کے دنیا بھر کے پرسد مشہور ایسے ہندی اردو کے شہرہ اکرام اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں وینو گوپال بھٹر صاحب یہ ہندی اردو منج کے ساری دنیا میں نہ صرف شہرت رکھتے ہیں بلکہ ان کی شہرت کو ساری دنیا نے مانا ہے اور ساتھ میں ہیں مشہور مصور اور بہترین آرٹس اور بہترین قوی بہترین شاعر تنظمیزہ کے جناب نرندر رائی جی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آج کے اس محفل مشاعرہ اور قوی سمیلن کی نشست میں یہ اردو شاعری کے ہندی شاعری کے آفتاب و مہتاب یہاں پر ہمارے ہیں آج آپ ایسے لوگوں کو سننے جا رہے ہیں جو بہت کم آپ کو سننے کا موقع ملا ہوگا ہم ان کے بہت بہت آباری ہیں شکر گزار ہیں کہ آپ دونوں کی موجودتی میں کچھ بولنے کا ہم کو موقع مل رہا ہے اور ہمارے تیسرے شاعر یہ بھی اردو زبان و عدب بلکہ تنظمیزہ کے کیا کہنا چاہیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں مل رہے ہیں یہ ساری دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں بین نقوامی جو عورت کے حامل ہیں جناب شاہد عدیلی صاحب اور ناچیس منور علی مختصر منور علی مختصر صاحب کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ نہ سے یہ کوہنا مشک شاعر تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے نازی میں مشارہ بھی ہیں ان کی نظامت جہاں بھی ہوتی ہے یا جہاں رکھی جاتی ہے اس مشاعرے کی کامیابی کی زمانت مانی جاتی ہے کیا بات یہ اپنی خوبصورت نظامت سے سوتے ہوئے سامین کو بھی جگہ دیتے ہیں اور شورا کا بھی بھرپور ساتھ دیتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت مشاعرے کا خوشگوار آغاز کے لیے کیوں نہ ہم جو جناب منور علی مختصر صاحب سے ان کا شستہ شگفتہ تنظمیزہ سے بھرپور کلام سنیں اور اس سے آغاز کریں ایک بات اور ارز کر دوں کہ منور علی صاحب کا جو تخلص ہے وہ مختصر ہے لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ تخلص بلا شبا مختصر ہے لیکن یہ عدبی شیر و سخن کی دنیا میں بڑی خداور شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں بڑی خداور مانے جاتے ہیں بہرحال میں بہت ہی اخلاص کے ساتھ منور علی مختصر صاحب سے ملتمیز ہوں کہ وہ اپنے شگفتہ اور خوبصورت تنزو مزا کے کلام سے اس مشاہرے کا آغاز کریں اور میں نریندر رائے صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے منور علی مختصر صاحب کے لیے ان کے بہت ہی باکمال چار مصرے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چار مصرے منور علی صاحب کی نظر کریں ضرور ضرور بھائی میں منور بھائی کے لیے جیسے انہیں مختصر کہا جاتا ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے تو میں نے چار پنگتیاں ان کے لیے لکھی ہے کہ نیکی جن کا خیال ہوتا ہے نیکی جن کا خیال ہوتا ہے شخص وہ بے مثال ہوتا ہے شخص وہ بے مثال ہوتا ہے لمبے ہونا کوئی کمال نہیں لمبے ہونا کوئی کمال نہیں اونچے ہونا کمال ہوتا ہے اونچے ہونا کمال ہوتا ہے تو مصدر بھائی جو ہے چاہے ہائٹ میں کم ہو لیکن ان کی اونچہ ہی بہت ہے بہت ہی معفول چار مصرے آپ نے ان کی نظر کی دنیواز اجازت ہے سب سواگت ہے آج کے مشاعرے کی صدارت دراصل آپ تمام حضرات کر رہے ہیں پہلی بار آپ نے ایسا مشاعرہ دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی سے کم نہیں کوئی کسی سے یہاں کم نہیں اس لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا سواگت ہے پہلا خطا چونکہ میرا تقلص مختصر ہے شارٹ ہوں مختصر مگر میری عادت بری نہیں ہوں مختصر مگر میری عادت بری نہیں شرمندگی کسی سے بھی مل کر ہوئی نہیں شرمندگی کسی سے بھی مل کر ہوئی نہیں جو بھی ملا ہے جو بھی ملا ہے وہ میرے خد سے بڑا ملا جو بھی ملا ہے وہ میرے خد سے بڑا ملا اللہ کا فضل ہے میری گردن جکی نہیں اللہ کا فضل ہے میری گردن جکی نہیں سب ایک اور خطا پیش ہے کہ میں خوش خسمت ہوں میں خوش خسمت ہوں مجھ کو اپنا آئینہ سمجھتی ہے میں خوش خسمت ہوں مجھ کو اپنا آئینہ سمجھتی ہے میرے کردار سے مجھ کو بہت اوچا سمجھتی ہے میرے کردار سے مجھ کو بہت اوچا سمجھتی ہے میرے چھوٹے سے خد کے وہ اترتی جاتی ہے ستخے میرے چھوٹے سے خد کے وہ اترتی جاتی ہے ستخے میں شوہر ہوں مگر بیوی مجھے بچہ سمجھتی ہے میں شوہر ہوں مگر بیوی مجھے بچہ سمجھتی ہے ایک بڑا خطہ ہے انسان کا ظلم گر کسی انسان پر ہوا انسان کا ظلم گر کسی انسان پر ہوا وہ آدمی بھی ہو کے مگر جانور ہوا جانور ہوا جھگڑے بہت طویل ہیں یہ رنگ و نسل کے جھگڑے بہت طویل ہیں یہ رنگ و نسل کے کچھ سوچ کے ہی دوستو میں مختصر ہوا یہ خطہ خاص کرکی یہ ہمارے سینئر حضرات جو ہندی اردو کے آبا ازداد ہیں ساری دنیا انہوں نے لوہا منوا چکا ہے ساری دنیا ساری ایک ساہل لدھیانوی کی ایک غزل ہے جو بہت مشروع ہوئی کہ تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو تو اس پر کچھ کوشش کی ہے توجہ چاہوں گا سب میاں بھائی سوٹ پہنو تم یہ شروعانی مجھے دے دو میاں بھائی سوٹ پہنو تم یہ شروعانی مجھے دے دو سبی خوشیاں تم ہی رکھ لو پریشانی مجھے دے دو سبی خوشیاں تم ہی رکھ لو پریشانی مجھے دے دو دعا دونگا میں کھا کے دعا دونگا میں کھا کے اب تمہارے بال بچوں کو دعا دونگا میں کھا کے اب تمہارے بال بچوں کو بہت دن سے میں بھوکا ہوں یہ بریانی مجھے دے دو بہت دن سے میں بھوکا ہوں یہ بریانی مجھے دے دو چچا تم کو بلا کر میں ہی اس دعوت میں لائے ہوں چچا تم کو بلا کر میں ہی اس دعوت میں لائے ہوں دبل کا تم دبل کھاؤ دبل کا تم دبل کھاؤ یہ خوبانی مجھے دے دو دبل کا تم دبل کھاؤ یہ خوبانی مجھے دے دو میں انگلستان کے جوتے پہن کر ٹھوکریں کھایا بہت گہرائی لیے رہے بات ساتھ کہ میں انگلستان کے جوتے پہن کر ٹھوکریں کھایا تمہارا جوتا اچھا ہے یہ جاپانی مجھے دے دو تمہارا جوتا اچھا ہے یہ جاپانی مجھے دے دو مختحہ صاحب گزیٹٹ بن کے بھی میں مختصر دولت کمایا ہوں گزیٹٹ بن کے بھی میں مختصر دولت کمایا ہوں تمہاری جیب میں جو کچھ ہے سمدانی مجھے دے دو تمہاری جیب میں جو کچھ ہے سمدانی مجھے دے دو میاں بھائی سوٹ پہنو تم یہ شیروانی مجھے دے دو سبھی خوشیاں تم ہی رکھ لو پریشانی مجھے دے دو بہت خوبصورت بہت خوبصورت بھائی مختصر صاحب ساہر لدیانوی کی زمین میں بہت بہترین حل چلا رہے تھے ہم ان کو اس کے اس خوبصورت کلام پر انہیں ہم بہت 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 حکیہ بہت چکریہ ساہب ناظرین اب میں زحمت کلام دینے جا رہا ہوں استاد سخن جناب شاہد عدیلی صاحب شاہد عدیلی صاحب نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ملک بنیلہ خوامی سطح پر انہوں نے کافی نام کم آیا ہے اور ساری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں تنز و مزا کے مشہور شاہر اور جس مشاعرے میں بھی یہ شرکت کرتے ہیں یقیناً اس مشاعرے کی یہ صدارت بھی کرتے ہیں لیکن اتفاق سے آج ہمانے ساتھ ایک دو ہندی اردو کے ایک ایسے منفرد شاعر اور قوی ہے تو ہم نے مشترکہ صدارت رکھ دی ہے جس میں آپ تینوں حضرات کی صدارت ہے یعنی سخن کی تاریخ میں یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ صدارت بھی مشترکہ ہو رہی ہے مشترکہ ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ جناب شاہد عدیلی صاحب اپنے تنز و مزا سے بھرپور کلام سے نوازد شاہد عدیلی ایک مطلے سے بات شروع کرتا ہوں ارشاد لیکن مطلے کا پس منظر مختصر سا یہ ہے کہ جو بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں جی عمر کا جس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو اس پس منظر میں یہ مطلہ ملاحظہ فرمائیں اور مصر سانی میں بطور خاص میں نے جو تجبیح دی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں ارز کرتا ہوں کہ دلہن ہے بیس کی اور دلہا ہے ساٹھ کے اوپر کیا بات دلہن ہے بیس کی دلہا ہے ساٹھ کے اوپر ادھر نیا نیا ہیٹر ہے اور ادھر کولر آرے واہ 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 خطات ملاحظہ فرمائیں کہ مزایہ خطات جی کہ کئی اقسام کے لاتا ہوں لپسٹک پورڈر آرے واہ اور جو بھی ہو سکتا ہے مجھ سے میں وہ کر جاتا ہوں کئی اقسام کے لاتا ہوں لپسٹک پورڈر جو بھی ہو سکتا ہے مجھ سے میں وہ کر جاتا ہوں ایسا کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہوں میں اس کو میک اپ کے بھی نہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے ڈر جاتا ہے بہت فرصہ شکریہ بہت اچھا شکریہ یہ اسی خبیل کا ایک خطہ اور ہے ملاحظہ فرمائیں کہ چار دن میک اپ می تھی مھم اچھا سام گھر میں اجالہ ہو گیا hardest چار دن میک اپpek میں تھی گھر میں اجالہ ہو گیا چار دن میک اپ میں تھی گھر میں اجالہ ہو گیا چار دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرہ ہو گیا چار دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرہ ہو گیا اب یہ دومیسرے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں ہم پریشان ہیں ہم پریشان ہیں خواب میں پیٹنا بھی ہمت نہیں ہے چائر اور پیٹائی والے تو اچھی بات نہیں چار دن میک اپ میں تھی گھر میں اجالہ ہو گیا چار دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرہ ہو گیا میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں پھر ہوا بیدار جب میں خواب الٹا ہو گیا اور یہ خطہ ملاحظہ فرمائیں لگ بگ میں آپ کو چالیس پینتالیس سال پیچھے لیے چل رہا ہوں جی سب کہتا ہوں بھٹٹ صاحب ناری نرائی صاحب کہ وہ بھی کیا دن تھے مکہ کچھے ہوا کرتے تھے کیا بات ہے وہ بھی کیا دن تھے مقاں کچھے ہوا کرتے تھے اور جو لوگ تھے وہ سچے ہوا کرتے تھے دل کشادا تھے بخالت بھی نہ تھی لوگوں میں دل کشادا تھے بخالت بھی نہ تھی لوگوں میں کم سے کم آٹھ سے دس بچے ہوا کرتے تھے یہ تو بہت اچھی بات ہے کم سے کم آٹھ سے دس بچے ہوا یہ استقلال تھا اور ایک خطہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک لڑکی شادی کے کچھ عرصہ بعد اپنے سسرال کے حالچال اپنے مائے کے آکر بیان کر رہی ہے ملاحظہ فرمائے کہ میں دلہن بن کے جس گھر میں گئی شائر گھرانا تھا فسی اردو سے رفتہ رفتہ رغبت ہو گئی مجھ کو فسی اردو سے رفتہ رفتہ رغبت ہو گئی مجھ کو سنا جب ساس کو اردو میں خوش دامن بھی کہتے ہیں یہ سنتے ہی فسی اردو سے نفرت ہو گئی مکرر تھا کہ میں دلہن بن کے جس گھر میں گئی شائر گھرانا تھا فسی اردو سے رفتہ رفتہ رغبت ہو گئی مجھ کو سنا جب ساس کو اردو میں خوش دامن بھی کہتے ہیں یہ سنتے ہی فسی اردو سے نفرت ہو گئی کیا بات ہے یہ سنتے ہی فسی اردو سے مہدور کی کوری لائے ہیں شوریہ نوازج بڑی ہنائٹ بڑی محبتوں سے آپ تمام نے نوازا اب یہ خطا ایک دیکھی کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کا جو حال ہوتا ہے وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے عرض کرتا ہوں کہ پہلی تاریخ کا نقشہ میں بتا دیتا ہوں پہلی تاریخ کا نقشہ میں بتا دیتا ہوں آپ بیتی بھی ذرا اپنی سنا دیتا ہوں پہلی تاریخ کا نقشہ میں بتا دیتا ہوں آپ بیتی بھی ذرا اپنی سنا دیتا ہوں شیرنی مجھ پہ نہ جھپٹے کہیں اس سے پہلے پوری تنخواہ شرافت سے تھما دیتا ہوں بہت اچھا یہ آپ کے اخلاق ہے جساں پوری تنخواہ شرافت سے تھما دیتا ہوں اور یہ ایک شتا ملادف فرمائیں کہ مہما کی توازوں میں بخالت نہیں کرتے مہما کی توازوں میں بخالت نہیں کرتے ہم غزلیں سنائے بنا رخصت نہیں کرتے یہ بہت اچھی بات ہے مہما کی توازوں میں بخالت نہیں کرتے ہم غزلیں سنائے بنا رخصت نہیں کرتے اور کیا اپنے خسر سے کریں بیوی کی شکایت مظلوم سے مظلوم شکایت نہیں کرتے مظلوم سے مظلوم شکایت نہیں کرتے وہ بناتا ہے جو فٹ پات پہ پنچر دیکھو وہ بناتا ہے جو فٹ پات پہ پنچر دیکھو وہ بناتا ہے جو فٹ پات پہ پنچر دیکھو لڑکی والوں سے طلب کرتا ہے پلسر دیکھو لڑکی والوں سے طلب کرتا ہے پلسر دیکھو ماں کی خدمت کی کبھی اس کو نہ توفیق ہوئی پیر بیوی کے دباتا ہے دلدر دیکھو دیکھو بہت اچھے ایک دو غزلوں کے منتخبہ اچھے پہلی غزل کا مطلع ہے اس مطلعے میں گویا میرا تعریف بھی ہے چونکہ میرے والد مطرم بھی استار شہر تھے نظیر علی حدیل تو اس حوالے سے یہ مطلع کہنی کی کوشش ہے مزارہ فرم بٹٹ صاحب نظیر علیہ وسلم صاحب کہ طبیعت اپنی یوں ہی کب سخن میں آئی ہے طبیعت اپنی یوں ہی کب سخن میں آئی ہے یہ کھجلی فکر کی فادر سے سند میں آئی ہے تبیعت پر ایک ہے بہت اچھا ہے یوں ہی کب سخن میں آئی ہے یہ خجلی فکر کی فادر سے سن میں آئی ہے یہ خجلی فکر کی فادر سے سن میں آئی ہے ناظرین اکرام کہ بنی ہے زوجہ شاعر جو دخترے شاعر بنی ہے زوجہ شاعر جو دخترے شاعر گھٹن سے نکلی تو پھر سے گھٹن میں آئی ہے گھٹن سے نکلی بھر سے گھٹن میں آئی ہے یہ شعر ایک حالاتی حضرہ کا پسمانظر بھی نظر آئے گا سنجیدہ سا ہو گیا ہے تنزیہ بھی ہے کہ پڑھی لکھی ہے بہت مست سو رہی ہے بہو پڑھی لکھی ہے پڑھی لکھی ہے بہت مست سو رہی ہے بہو ضعیف ساس پکانے کچن میں آئی ہے زعیف ساس پڑھی لکھی ہے بہت مست سو رہی ہے بہو ضعیف ساس پکانے کچن میں آئی ہے اور آخری شاعر کے گئی جو روٹ کے ساپ خافیہ ملعظم فرمائی ہے جی جی جو روٹ کے گئی جو روٹ کے مہکے کو دوسری بیگم دوسری بیگم گئی جو روٹ کے مہکے کو دوسری بیگم پرانی نوٹ ہی پھر سے چلن میں آئی ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے گئی جو روٹ کے مہکے کو دوسری بیگم کیا بات پرانی نوٹ ہی پھر سے چلن میں آئی ہے اور طبیعت اپنی یوں ہی کب سخن میں آئی ہے یہ خجلی فکر کی فادر سے سن میں آئی ہے بہت اچھا ہے اور ایک غزل کے ایک دو ایک دو شیئر ایک مطابق دو تین شیئر ملابت فرمائے کہ جو موجودہ فیشن ہے نوجوانوں کا بلکس لمبے لمبے بال کلین شیوف کان میں بالی ہاتھ میں کڑا وغیرہ تو اس پس منظر میں بہت ہے کہ تیرے فیشن سے مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے اس لیے ڈر لگتا ہے لاد لے تو کبھی مادہ کبھی نر لگتا ہے لاد لے تو کبھی مادہ کبھی نر لگتا ہے تیرے فیشن سے مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے لاد لے تو کبھی مادہ کبھی نر لگتا ہے جب بھی سسرال میں گم ہوتی ہے پاکٹ میری جب بھی سسرال میں گم ہوتی ہے پاکٹ میری تیسرے سالے کے ہاتھوں کا ہنر لگتا ہے تیسرے سالے کے ہاتھوں کا ہنر لگتا ہے اور اس کا مختہ یوں کہا ہے کہ کئی محبوب میرے دل میں بسے ہیں شاہد کئی محبوب میرے دل میں بسے ہیں شاہد دل میرا دل نہیں محبوب نگر لگتا ہے. دل میرا کئی محبوب میرے دل کے بسے ہیں. دل میرا دل نہیں محبوب نگر لگتا ہے. دل میرا دل نہیں محبوب نگر لگتا ہے. غزل کا ایک مطلع دو شرم داز فرمائیں کہ جب بھی گھر سے کوئی فرمائشی کال آتا ہے. ہاں فرمائشی کال. جب بھی گھر سے کوئی فرمائشی کال آتا ہے اور مسکراتے ہوئے چہرے پہ زوال آتا ہے مسکراتے ہوئے چہرے پہ زوال آتا ہے یہ شعر بطور خاص سنانا چاہ رہا تھا کہ بعد شادی کے الگ ہو گئے دونوں بیٹے بعد شادی کے الگ ہو گئے دونوں بیٹے نہ جمال آتا ہے ملنے نہ کمال آتا ہے بعد شادی کے الگ ہو گئے دونوں بیٹے نہ جمال آتا ہے ملنے نہ کمال آتا ہے شگریہ صاحب نوازش بڑی محبت ہے نہ جمال آتا ہے ملنے نہ کمال آتا ہے اس کا مختصہ سنجیدہ ہو گیا ہے صاحب بہت ایک ملاحظہ فرمائے کہ دیکھ کر یوں نہ ہسو میرے ٹیفین کو شاہد دیکھ کر یوں نہ ہسو میرے ٹیفین کو شاہد بڑی مشکل سے میاں رزق حلال آتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے شاہد گل کی طرح ہم سفر ملے خواہش تھی شاہد گل کی طرح ہم سفر ملے شاہد گل کی طرح ہم سفر ملے لیکن نصیب سے وہ تناور شجر ملے لیکن نصیب سے وہ تناور شجر ملے اور ی steer دیکھے کہ راز اپنا اغدہ سانی کا اس وقت کھل گیا راز اپنا راز اپنا اخدے سانی کا اس وقت کھل گیا ایک دن بڑے خسر سے جو چھوٹے خسر ملے ایک دن بڑے خسر سے جو چھوٹے خسر ملے اور یہ دیکھئے خافیہ ملادہ فرمائے دلہے کا نام شمس ہے شمس ہے دلہن کا ہے خمر شمس خمر شمس خمر دلہے کا نام شمس ہے دلہن کا ہے خمر آپس میں اتفاق سے شمس و خمر ملے آپس میں اتفاق سے شمس و خمر ملے دلہے کا نام شمس ہے دلہن کا ہے خمر آپس میں اتفاق سے شمس و خمر ملے اور شاعر ہوں میں کہیں گے تو لٹنے نہ پائیں گے رستے میں آپ کو کوئی ڈاکو اگر ملے ایک نظمہ صاحب چھوٹی سی ارز کرتا ہوں کہ اس کا عنوان ہے دونوں جنتی دونوں جنتی ارز کرتا ہوں ملابا فرمائیں کہ ایک صاحب تھے بڑے ہی خوبرو اتفاقا اہلیہ بشکل تھی ایک صاحب تھے بڑے ہی خوبرو اتفاقا اہلیہ بشکل تھی اہلیہ سے ایک دن کہنے لگے جانتی ہو ہم ہیں دونوں جنتی اہلیہ سے ایک دن کہنے لگے جانتی ہو ہم ہیں دونوں جنتی اہلیہ نے ان سے پوچھا کس طرح مسکرائے اور پھر کہنے لگے بات سیدھی سی ہے یعنی اس طرح مسکرائے اور پھر کہنے لگے بات سیدھی سی ہے یعنی اس طرح شکر تم کرتی ہو مجھ کو دیکھ کر سبر میں کرتا ہوں تم کو اچھا اچھا اس لیے اللہ کا فرمان ہے سابر و شاکر ہیں دونوں جنت بہت خوب چاہتا ہے ناظرین یہ تھے شاہد عدیلی تنظمیزہ کے استاد شاہد اکثر میں دیکھاؤں کہ شاہد صاحب شادی اغدے سانی دوسری شادی اس بارے میں زیادہ آشان کرتے ہیں تو مجھے ایک دو مصرے یاد آرہیں کہ بھائی کر کو شادی مجھے ملا کیا ہے کر کو شادی مجھے ملا کیا ہے گھر میں گھس گئی سو یہ بھلا کیا ہے کر کو شادی مجھے ملا کیا ہے گھر میں گھس گئی سو یہ بھلا کیا ہے کب ہوا اغد میرا یاد نہیں یاد نہیں کب ہوا اغد میرا یاد نہیں کب گھسی گھر میں بھلا یاد نہیں ناظرین اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ہندی اردو منج کے بینو لخوامی شورت یافتہ بلکہ انہوں نے ساری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے میری مراد ہے جناب وینو گوپال بھٹڑ جی سے میں ان سے نویدن کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں آپ جس کسی منج پر بھلے وہ اردو کا منج ہو یا ہندی کا ہو وہاں سے لوگوں کو اپنا لوہا منوا کے نکلتے ہیں جناب وینو گوپال بھٹڑ سبھا گئت ہے سبھا گئت ہے اس منج سے میں ایک نیا پریوک کرنے جا رہا ہوں ہاں ہاں ابھی آپ نے بتایا تھا ہمچارے سے پہلے کہ صاحب جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلی بار عموماً اس قسم کی پویٹری اس قسم کی شاعری اس قسم کی قویتہیں اس قسم کی کوشش منج پر میں نے سمجھتا کہ بہت کم شاید شاز و نادر ہی ایسا ہوا ہے ہاں چھپا بہت کچھ ہے لیکن پہلی بار یہ ہائکو شاعری جو جاپان کی ایک بہت اچھی سنف ہے اور آج کل اس میں کافی لوگ کوشش کر رہے ہیں چھپ رہا ہے لیکن منج پر پیش کرنے کی مت میں نہیں سمجھتا کہ بہت بلکل 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 ہی کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا سواگت ہے سواگت ہے سواگت ہے سواگت ہے تو اس میں ہائکو کافی لوگوں نے لکھے ہیں اور اس میں تنزو مزا بہت کم لوگ لکھا ہے تو میں نے اس میں سے کوشش کی ہے جیسے تک ملانا جس کو کافیا ملانا کہتے ہیں وہ بھی کس ترتیب سے ملایا آپ بھی اور جہاں سے آپ نے بات ختم کری وہی سے میں شروع کرتا ہوں سواگت ہے کر کے شادی تین لائنوں میں بات کہنی ہوتی ہے سترہ اکھروں میں کر کے شادی گھر میں گھسا لیا آتنکوادی کر کے شادی گھر میں گھسا لیا آتنکوادی مکھن لگا مکھن لگا کام ہونے کے بعد ڈھککن لگا مکھن لگا کام ہونے کے بعد ڈھککن لگا سرف خافیا دیکھئے پاپی کہیں کے پاپی کہیں کے شراب کو دیگا لی شراب پی کے پاپی کہیں کے شراب کو دیگا لی شراب پی کے ملے اپنے ملے اپنے تب جا کر ٹوٹے جھوٹے سپنے جھوٹے سپنے کیا بات اب بفے کے خانے پر لکھئے دیں مجبوری ہے مجبوری ہے بفے میں خانہ بس خانہ پوری ہے بس خانہ پوری ہے اور گروہ اور شاگرد میں چیلے شاگرد میں کیسا کیا رشتہ ہو گیا ہے پی ایچ ڈی کی پانچ اکھر دیکھئے گا آپ پی ایچ ڈی کی گروہ اور چیلے نے مل کے پی پی ایچ ڈی کی گروہ اور چیلے نے مل کے پی آئے نتیجے آئے نتیجے کبھی تو جیتے کاکا کبھی بھتیجے آئے نتیجے کبھی تو جیتے کاکا کبھی بھتیجے ڈاکٹر جیا ڈاکٹر جیا ڈاکٹر جیا ماں کو خون چڑھایا بیٹے کا پیا جیسی کرنی جیسی کرنی اس کے جیون کی ویسی جرنی حد ہو گئی حد ہو گئی حد ہو گئی بھلا کرنے گئے بھد ہو گئی حد ہو گئی بھلا کرنے گئے بھد ہو گئی اب ایک دیکھئے سنگت کا کیا اثر ہوتا اسبدیان اور ایک دیشت سبجی جو بولا جاتا ہے ہاتھی کو جیسے ایک تھا ہتی اپنے ہتی کہتا ہے ایک تھا ہتی گدھوں کی سنگت میں سیکھا دلتی ایک تھا ہتی گدھوں کی سنگت میں سیکھا دلتی ایماندار ایماندار کہیں مل جائے تو ملانا یار کہیں مل جائے تو ملانا یار کیا بات ہے بولے گا کون بولے گا کون آدھے بیچارے گونگے آدھے ہیں مون کیا بات ہے برا ہو گیا برا ہو گیا منجل پاس میں تھی پتاک ہو گیا خدا کے لیے خدا کے لیے ہاتھ اٹھا مگر دعا کے لیے خدا کے لیے ہاتھ اٹھا مگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا مگر دعا کے لیے سارے لوگ پیتے ہیں گھر بارے ہیں نہیں ہے جوتے نہیں ہے جوتے کمینوں سے لڑو گے کس کے بوتے نکل بھاگے نکل بھاگے قسمت والے گدے گھوڑوں سے آگے نکل آگے یہ تو زبردست چیز ہے بہتری قسمت والے گدے گھوڑوں سے بھاگے ندی میں پور نشے میں نا خدا کنارہ دور اب دیکھئے بتا کے حودہ بتا کے حودہ کرنے کو آئے ہاتھی کا سودہ بتا کے ہودا کرنے کو آئے ہیں ہاتھی کا سودا پینہ سکھایا پینہ سکھایا یعنی کہ زہر دے کے جینہ سکھایا پینہ سکھایا یعنی کہ زہر دے کے جینہ سکھایا پیار پیار ہے پیار ہے ایسے نہ کرو جیسے کاروبار ہے پیار ہے ایسے نہ کرو جیسے کاروبار ہے جرہ تھامنا جرہ تھامنا رکیبوں نے بھیجیا شب کامنا جرہ تھامنا رکیبوں نے بھیجی ہے شب کامنا ایک بنارس کی طرف آم آتا ہے لنگڑا آم جیسے کہتے ہیں اب اس کو استعمال دیکھئے گا سن کے دام سن کے دام رونے لگا بیچارہ لنگڑا آم سن کے دام رونے لگا بیچارہ لنگڑا آم رب سے ڈرو رب سے ڈرو ضرورت نہیں کی سب سے ڈرو کیا بات ہے رب سے ڈرو ضرورت نہیں کی سب سے ڈرو کیا بات ہے نام روپیہ مگر کتنا ہے بہو روپیہ نام روپیہ مگر کتنا ہے وقت کسکا وقت کسکا وقت کسکا اس کے بعد بھلا کون کسکا اس کے بعد بھلا کون کس کا اور آج کل جو بچوں کے بستے اسکول جانے کی جو حالت ہم دیکھتے ہیں کمال ہوا بچے بڑے ہوں کہ یہ بنیں گے وہ بنیں گے پڑھائی کمال ہوا بچے نے بستہ ڈھویا ہمال ہوا کمال ہوا بچے نے بستہ ڈھویا ہمال ہوا ہو جاتا گندہ گدار کے گلے میں فانسی کا پھندہ ہو جاتا گندہ گدار کے گلے میں فانسی کا پھندہ وہرے بندے وہرے بندے زندوں سے نفرت مردوں کو کندے پڑھنی جیے کیا بات ہے بہت اچھے زندوں سے نفرت مردوں کو کندے سامپ نے ڈسا سامپ نے ڈسا تو آدمی نے سوچا یہ خوب پسا تو آدمی نے سوچا یہ خوب پسا اب ایک دیکھئے ہٹ کے دادا کی چھڑی دادا کی چھڑی اب بھی ڈراتی ہے کونے میں پڑی کونے میں پڑی کونے میں پڑی اپنا گھر اپنا گھر ہتھیاروں سے نہیں ہسی سے بھر ہسی سے بھر ککرم اٹھے جتی بار بھی توڑے اٹھے گے اٹھے ککرم اٹھے جتی بار بھی توڑے اٹھے گے اٹھے دھراکونے میں ایمان خریدا تھا آنے پونے میں دھراکونے میں ایمان خریدا تھا آنے پونے میں ابھی تعریف ہوتی صاحب اس نے یہ کیا اس نے وہ تیر چلا ہے صاحب امریکہ جا کے آئے اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تو بتانی کی کیا ضرورت ہے اتنے بڑے اتنے بڑے کی بتلانا پڑا کتنے بڑے کتنے بڑے کتابیں لکھی جاتی ہے لیکن بکتی نہیں ہے سب بیٹھ دے دیتے ہیں جو چیف گیسٹ ہوتا ہے جو فلانا کسی کو دے جن کو پڑھنا ہی نہیں ہے ان کے بعد پھر ساتھی نہیں ہے کتاب لکھی سرائی گئی خوب تعریف بڑی ہوئی کتاب لکھی سرائی گئی خوب ردی میں بکھی اب ایک الگ ہٹ کی چیز دیکھیں ایک تھوڑا سا کبھیوں پہ بھی ایک ہسی مزا کر کے پھر ایک ضرورت کبھی آگئے کبھی آگئے شاکہ ہری ہو کے بھی بھیجا کھا گئے بہت اچھے سا آگئے شاکہ ہری ہو کے بھی بھیجا کھا گئے کیا کہنے سے ہم کول ہیں ہم کول ہیں ہم کول ہیں یعنی کی جمانے کے انکول ہیں بہت اچھے ہم کول ہیں یعنی کی جمانے کے انکول ہیں ایک اور ایک ہٹ کے جیسے تو کیسا پریوک کیا ہے شیطان کے موزے خدا کا نام نہیں نکلتا کیا بھا بھوت کے مطلب سے رام رام نکلتا کیا بات لیکن دیکھو شہر نکلوا دیتا ہے کیا بات کیسے نکلوایا دیکھیں بولا شیطان جرا خاص توجہ جی سب بولا شیطان کون بولا شیطان بولا شیطان آدمی کو دیکھ کے ہے بھگوان بہت بڑی آزاب بولا شیطان آدمی کو دیکھ کے ہے بھگوان کیا بات اور اب ایک آخر میرے نام کے ساتھ جڑاوائے کھائی کو دل کا حال دل کا حال دل میں ہی رکھنا وینو گوپال بہت 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 یہ تھے یعنی وینو گوپال بھٹٹ صاحب نے یہ جو جاپانی سنف سخن ہے ہائی کو جی جی تو اس میں عموماً یہ کتابوں کی زینت بنتی ہیں محفیلوں میں یا مشاعروں میں یہ کلام پڑا نہیں جاتا کسی نے حمد نہیں کی لیکن وینو گوپال صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے اپنی بہترین خودصورت حائی کو رشناؤں سے کہ اس کو مائفلوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے صاحب جی بلکہ موجودہ اس دور میں آج کے اس پیریڈ میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اس حسابتیں تو یہ تو بہترین کی لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کسی کو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ماں باپ کو بچے نہیں سننا چاہتے ٹیچر کو سننا نہیں چاہتے کبھی کو سننا تو بہت دور کی بات ہے یہ احسان ہے ان ناظرین کا جو ہم شہرہ کو سن رہے ہیں تمام کبھیوں کو سن رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ اچھے صاحب وینو گوپال بھٹت جی جو برنخوامی شہرت کے حامل ہیں اور اب میں ایک ایسے شہر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہندی کے شاعر اور اردو کے قوی ہیں میری مراد ہے بہترین آرٹس مصور اور بہترین شاعر پویٹ اور قوی جن کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں منظر عام پر آ چکی ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں آج بھی بازار میں ایویلیبل ہے میں دعوت دے رہا ہوں درس و تذریج کے استاد بھی ہے بلکہ ابھی بھی آپ کے پینٹنگز کے کلاسس بغیرہ چلتے ہیں ساری دنیا میں آپ کے کئی شچو ہے کئی شاگرد ہے کافی نام کمہ رہے ہیں تو میں دعوت دے رہا ہوں سری نریندرہ نریندر جی سے میں ان سے نیویدن کروں گا کہ وہ اپنا کلام پریس کریں بہت 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 دنیواز سواگت ہے رہا کہ بہت مشہور چاہتے ہیں بہت بہت دنیواز میں چار پنکٹیاں آپ نے جو ابھی تاریف کر دی اس ویشائے میں میں اپنے چار پنکٹیاں سنا ملکہ آتا ہوں لوگ کہتے ہیں شائر ہوں فنکار ہوں لوگ کہتے ہیں شائر ہوں فنکار ہوں دی ہوئی میرے مالک کی سوگات ہے کیا بات دی ہوئی میرے مالک کی سوگات ہے آپ کا پیار ماں باپ کی ہے دعا آپ کا پیار ماں باپ کی ہے دعا ورنہ میں کیا ہوں کیا میری اوقات ہے لوگ کہتے ہیں شائر ہوں فنکار ہوں اب کچھ پنکٹیاں دیکھئے نامور ہیرو ہے یہ ایک بار جب نام ہو جاتا ہے تو خوش بھی کر رہا نامور ہیرو ہے یہ اس میں اداکاری نہ دیکھ اور موڈرن ہے یہ کلا اس میں کلاکاری نہ دیکھ شبدوں میں گر شکتی رہی تو منتر ہوتا ہے شبدوں میں گر شکتی رہی تو منتر ہوتا ہے آنسو سے مہنت کا پسینہ بہتر ہوتا ہے شبدوں میں گر شکتی رہی تو منتر ہوتا ہے اور آنسو سے مہنت کا پسینہ بہتر ہوتا ہے سادھو اور بھکاری کا تم فرق سمجھ لینا ایک جیسے ہی دیکھتے ہیں سادھو اور بھکاری کا تم فرق سمجھ لینا سوجن میں موٹاپے میں بھی انتر ہوتا ہے تجبیہ صاحب چاہ گھر منزل کی ہو آرام کی مت سوچنا چاہ گھر منزل کی ہو آرام کی مت سوچنا اور کام جو نیکی کی ہو تو نام کی مت سوچنا سعودے بازی ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی نرین اور چیزگر اچھی ملے تو دام کی مت سوچنا زندگی کی پچھ پہ بس اپنا تو ایسا حال ہے اور بیٹ میرے ہاتھ میں بیوی کے ہاتھ میں بال ہے زندگی کی پچھ پہ بس اپنا تو ایسا حال ہے بیٹ میرے ہاتھ میں اور بیوی کے ہاتھ میں بال ہے اور سامنے دیکھوں تو ان کا باپ امپائر کھڑا سامنے دیکھوں تو ان کا باپ امپائر کھڑا اور ویکٹ کی پر پچھے سالہ بھی بڑا کنگال ہے ویکٹ کی پر پچھے سالہ بھی بڑا کنگال ہے اور فیلڈ پر جتنے کھڑے ہیں سب مجھ کو گھوڑتے فیلڈ پر جتنے کھڑے ہیں سب مجھ کو گھوڑتے ایسا لگتا ہے مجھے سارا یہیں سسرال ہے اور زندگی کی پیچھ پہ بس اپنا تو ایسا حال تو ایک ٹکڑا جو ہے دھیان چاہوں گا کہ آج کا جنریشن کتنا ہوشار ہے اس پر میں نے کچھ لکھا ہے باپ بیٹے کی بات چیت ہے تو بیٹا کس طرح سے سوال باپ سے پوچھتا ہے مخاطب ہو کے بیٹے نے کہا یوں باپ سے مخاطب ہو کے بیٹے نے کہا یوں باپ سے ایک question پوچھتا ہوں آپ سے ایک question پوچھتا ہوں آپ سے اقل میں بیٹا بڑایا باپ ہے اقل میں بیٹا بڑایا باپ ہے اتنا بتلا دیں تو پھر کیا بات ہے اتنا بتلا دیں تو پھر کیا بات ہے اور سن کے question باپ نے کچھ یوں کہا سن کے question باپ نے کچھ یوں کہا اقل میں ہوتا ہی ہے فادر بڑا سن کے question باپ نے کچھ یوں کہا اقل میں ہوتا ہی ہے فادر بڑا تب کہا بیٹے نے یہ بتلائی ہے تب کہا بیٹے نے یہ بتلائی ہے خوج امریکہ کی کھس نے پائی ہے تب کہا فادر نے بیٹے سے ارے خوج کولمبس نے کی خود آپ نے یوں کہا فادر نے بیٹے سے ارے خوج کولمبس نے کی خود آپ نے تب تو بیٹے نے اکڑ کر یوں کہا کیوں نہ کی پھر کھوج اس کے باپ نے تب تو بیٹے نے اکھڑکر یوں کہا کیوں نہ کی پھر کھوج اس کے باپ نے تو یہ ایک اندکار پھولا تھا اور پھر ایک چار پنگتیاں کرکیٹ پر دکھنی میں میں کیا بتاؤں جی بھائیان کرکیٹ کا یہ نشہ میں کیا بتاؤں جی بھائیان کرکیٹ کا یہ نشہ ہولہ بنا کو سب کا سک چین لٹ رہا ہے ہولہ بنا کو سب کا سک چین لٹ رہا ہے سگنل پو میری کار روکی تو غزب ہوا سگنل پو میری کار روکی تو غزب ہوا بھیکاریاں کو پیسے نہیں اسکور پوچھ رہا ہے بھیکاریاں کو پیسے نہیں اسکور پوچھ رہا ہے ایک رشنا پرستط کر رہا ہوں خومی ایک جہتی پر ہے اس میں تنز ہے مزا ہے سبھی کچھ ہے اپنے ملوک کی مٹی کیا بات ہے دھرم و مذہب سے پیاری مندر بھی ہے اپن کا مجید بھی ہے ہماری کیا بات ہے راہ ساتھ اپنے ملوک کی بٹی دھرم و مذہب سے پیاری مندر بھی ہے اپن کا مجید بھی ہے ہماری یہ چرچ گرو دوارے ہم کو ہے جاں سے پیارے یہ چرچ گرو دوارے ہم کو ہے جاں سے پیارے جاسوسا اپنے انگن میں مار رہی گلاتیاں اپنے چمن میں کائکو یہ کانٹیاں بھراتیاں محبت کی سیدھی دوری میں نکھو ڈالو گھاٹیاں تیوار عید کے دن ہاتھاں میں کائکو لاتیاں محبت کی سیدھی دوری میں نکھو ڈالو گھاٹیاں تیوار عید کے دن ہاتھاں میں کائکو لاتیاں گیتہ خوران اٹھا لے ہو ہتھیار نکھو نکھو دل کے گھراں میں اٹھتی دیوار نکھو نکھو نیکی نگت کمالو ادھار نکھو نکھو دل کے گھراں میں اٹھتی دیوار نکھو نکھو صدیوں سے ملک رہ رہے ہیں صدیوں سے ملک رہ رہے ہیں الفت کے گیت گائیں گے صدیوں سے ملک رہ رہے ہیں الفت کے گیت گائیں گے رمضان اور دسیرہ ملجل کو ہم بنائیں گے نفرت جگانے والوں کو یہاں سے ہم بھگائیں گے اپنے ملک کو ہم سب بدنامی سے بچائیں گے دھرم و مذہب کی جھوٹی تقرار نکھو نکھو دل کے گھراں میں اٹھتی دیوار نکھو نکھو آخری بنت ہو رہا ہوں دکھاوا کیسا ہوتا ہے آشتا خرزہ پڑا ہے صرفو یہ جھوٹی شانہ کھائی کو خرزہ پڑا ہے صرفو یہ جھوٹی شانہ کھائی کو ٹی وی فیریج یہ صوفہ رے شم کے تھانہ کھائی کو خرزہ پڑا ہے صرفو یہ جھوٹی شانہ کھائی کو گچھی تمام گر رہی اوپر سے پینٹ کھائی کو گچھی تمام گر رہے اوپر سے پینٹ کائکو گھاس لیٹ نہیں ہے گھر میں کپڑوں پو سنٹ کائکو خردہ پڑا ہے سر کو یہ جھوٹی شانہ کائکو ٹی وی فیریج یہ سوفا رے شم کے تھانہ کائکو گچھی تمام گر رہے اوپر سے پینٹ کائکو گھاس لیٹ نہیں ہے گھر میں کپڑوں پو سنٹ کائکو بندی جسے دھکے لے بندی جی سے دھکے لے وہ کار نکو نکو دل کے گھراں میں اٹھتی دیواز نکو نکو ناظرین یہ تھے ہندی اردو جگت کے پرسد کمی نریند رائے نرین جنہوں نے قومی ایک جہتی پر بہترین کلام پیش کیا مجھے چار لائن یاد آ رہے ہیں تھپک نہ کتوں میں زمانے کی تعلو جسے دیکھو بخشا ہوا ہور چالو سدرتی کے سموان سے سالے تو ہوتا ہی سدرتی کے سموان سے سالے تو ہوتا ہی بگڑتی کا بھونہ ہی نہ چچا نہ خالو بہتریندر رائے جی نے اور یہ تمام قوی اور شوراؤں نے کوشی کی کہ قومی ایک جہتی کا پیام لوگوں تک پہنچے میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر ہم تمام انتظامیاں کا دل کی گہرائیوں سے تمام شورا کی طرف سے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ آدھاب ہیدرابار